سیٹ چودری بنسیلال کے وراثت اور ایسی سیٹ جس میں ہمیشہ سے یہ بنسیلال کے پریوار میں ہی رہتی ہے پیچھنے چار بار سے ودایق کرن چودری جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس بار وہاں کے لڑائی میں جو ٹویسٹ ہے کرن جی اس پر سبوں کے لگاہ ہیں کوئی ٹویسٹ نہیں ہے جو ہے کسی نہ تو لڑنا ہی ہے تو کوئی نہ کوئی ویرودی آئے گا تو ٹویسٹ کی کیا بات ہے پر پریوار کے بیچ یہ سیٹ رہتی ہے اور اس بار بھی پریوار کے بیچ ہی رہے گی پر جس طرح سے وہاں پر بھارتے جنتہ پارٹی کے ویرود میں ابھی تک بہت سی آپ باتیں کہتی تھیں اس بار تھوڑا سا سکرپٹ آپ کے لیے بدل نہیں گیا جب آپ وہاں پر ویدھائک بھی تھیں اور اب جو ہے اپنی بیٹی کو وہاں سے آپ لڑا رہی ہیں تو ان کے سمرتھن میں باتیں کہنی ہوگی دیکھئے میں نے جو ہے جو بھی بات رکھی ہے سدن پٹل پہ یا بہار وہ سارے جن ہت کی باتیں میں نے رکھی ہیں اور کانگریس میں میں نے رہتے ہوئے یہ دیکھا کہ یہ سارا کا سارا نوٹنکی باز ہی رہ گیا تھا سارا کام بیدھان سبا کے اندر بھی مسئلن طور پہ اب یہ لے کر آئے نو کانفیڈنس موشن سرکار کے خلاف لے کر آئے اب یہ نیتا پرتی پکش ہیں پانچ سال میں جب میں نیتا پرتی پکش ہی تب تو ایسا کوئی کام میں نے کرا نہیں جو غلط ہو پارٹی کے لیے یہ اب لے کر آئے وہاں پر سو ہے ساری بات چیت شروع ہوئی بیدھان سبا کے اندر تو جیسے ہی ان کے کرتوتیں اور ان کے کارنا میں جو ہیں گنمانے شروع کرے بات بات ستہ پکش کی طرف سے تو انہوں نے سوچا یہ تو سب ریکارڈ کے اوپر آ جائے گا تو یہ پہلی بار میرے خیال میں ایسے ہوا ہے کہ وپکش جو ہے وہ لے کر آتا ہے وپکش ہی لاتا ہے نو کانفیڈنس موشن وپکش نے نو کانفیڈنس موشن لائے اور نو کانفیڈنس موشن کے اوپر ہمیشہ ووٹنگ ہوتی ہے چاہے وہ بے شک گر جائے لیکن جو ہے یہاں پہ بغیر ووٹنگ کے جو ہے وہ اکھوٹ کر گئی کانگریس اس لیے خالی کی جو سارے ان کے چھٹھے کھل رہے تھے اس کو جو ہے سردن پٹل پہ اور ریکارڈ کے اوپر وہ نہ آ پائیں تو جب یہ اس طرح کی کام ہونے لگے میرے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو پوری طرح سے کامپرومائز لوگ ہیں انہوں نے تو کام ہی جو ہے وہ کرنے ہیں جو خالی اپنے جو ان کا سوارتصدھ کرنے کے لیے تو اس لیے جو ہے میرا سوچ وچار جو ہے بدلنے لگا اور پھر آپ نے دیکھا شروطی کے الیکشن کے ٹائم ابھی آج یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں سروے کی اور اس کی اور اس کی سچا ہی یہ ہے کہ سروے میں جو AICC کا جو سروے تھا اس میں شروطی 56% تھی یہ سب میکٹر آف ریکارڈ اور یہ جو یہ جو دوسرے جو آئے یہ 32% پہ تھے پھر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بلکل پوری طرح سے ہم کرپشن کے خلاف ہیں جن کو لے کر آئے اس کے خلاف 13000 کروڑ روپے کا اس کے بیٹے کے خلاف 13000 کروڑ روپے کا سیریس فراؤڈ انویسٹیگیشن کیس ہے پتہ نہیں کتنے کتنے کیسز پہلے بھی ہوئے ہوئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سارا کا سارا جو تھا یہ تو سب جھوٹ ہے جو اپنا لوسد کرنا ہے وہ انہوں نے کام کرنا تھا تو یہ جب یہ بات ہوئی یہ تو میری آنکھیں کھلی اور میں نے سوچا کہ یہاں تو پھر جو ہے میرے سامنے دو ہی وکلت تھے کہ یا تو میں کوئے میں جا کے پڑ جاؤں یا پھر جو ہے میں کھڑی ہوکے لڑائی لڑوں اب لڑائی کیسے لڑ سکتے ہیں لڑائی تو تب ہی ہوگی نا جب کچھ ہاتھ میں کچھ سادن ہوگا تب ہی لڑ سکتی ہوں کیونکہ مونے میں نے تو اپنے علاقے کا کام کرنا ہے ہم نے تو کوئی ایک کبھی کسی سے کچھ لیا نہیں ہے ساری زندگی لوگ جانتے ہیں ہماری ملکل کھلا چٹھا ہے کس طرح سے بیتی ہے میری ہے سرندر جی کی ہو چودی بنسیلال جی کی ہو اور شروطی کی بھی تو یہ جو ہے پھر اس سلسلے میں جو ہے پھر میں نے جو ہے میرے کو جو ہے باجپا جو ہے مان سمان کے ساتھ لے کر آ رہی تھی میری باج چیت ہوئی اور میں نے کہا کہ دیکھئے کتنا یہ جو ہے ہریانہ کرشی پردان پردیش ہے اور کرشی کا جو ہے ہمارے کو فائدہ کرنا ہوگا تو میں یہ بات کہنا جاتی ہوں کہ یہی ان کی بہت خاصیت جو مجھے لگی کہ ایک دم کورس کریکشن کرتے ہیں انہوں نے وہ کام کرا ہے آج کسانوں کے لیے جو اعتحاسک ہے اتنی بڑی بڑی جو ہیں جو ہے سہولیتیں اتنا بڑا کام جو ہے کسانوں کے لیے جو آج کرا گیا ہے ہریانہ کے اندر باج پہ سرکار نے جو کرا ہے وہ کسی بھی پردیش میں نہیں ہوا ہے میں تو یہاں تک کہوں گی کہ یہ اپنے آپ کو کسان جو ہے نا کسان کے حق دار مانتے ہیں لیکن سچائی میں کھالی ایک مکھوٹا ہے کھالی ایک نو ٹنکی ہے میں تو کہوں گی کیونکہ ان کے اگر نیت صاف ہے تو جو ان کے کانگریس ساشد جو دیش پردیش ہیں اس کے اندر یہ کر کے دکھائیں جو ہم نے ہریانہ میں ہمارے فارمرز کے لیے ہمارے کسانوں کے ہیے جو کرا ہے آپ کی راجنیت ہمیشہ بہاو کے ورد کھڑے ہو جانے کی رہی ہے اور جیسے کی ابھی اس وقت کسان اور پہلوان یہ دو مددے وینیش فوگاٹ کا آنا اور اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کو انہی دو سوالوں پر گھیرا جا رہا ہے میڈم یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے جہاں سے جنانا چنانو لڑ رہی ہیں وینیش فوگاٹ آپ ماتی ہیں جیسے کی کانگریس کہتی ہے کہ ان کا اثر ہوگا اور خاص طور پر جاڑ سمدھائے پر ایک درفہ اثر ہونے والا ہے اب آپ نے جو بات کہی کہ ویروت کی راجنیتی رہی ہے یہ بالکل غلط ہے میں نے جو ہے میں لوگوں کا کام کرنے کے لیے آنی ہوں اور میرا کوئی نہ لوب ہے نہ لالچ ہے اس سارا ہریانہ میرے بار میں جانتا ہے اور میرے علاقے کے لوگ تو خاص طور سے یہاں پر جب اتنا زبردست چھیترواد رہا جب ہم ستہ میں تھے تو ہڈا صاحب نے جو ہے روتک سے باہر نکل کہ ہی نہیں دیکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سکسٹی سیون سیٹ سے آ کے وہ چالیس کے اوپر اٹکے اور چالیس کے بعد پھر تیرہ پہ آ کے اٹکے تو یہ سارا کا سارا تب ہی ہوا نا جب کسانوں کی زمینیں ہٹ پی گئی کس آنے پانے دام پانے داموں کے اندر جو ہے ان کو خریدا گیا پھر بڑے بڑے بلڈروں کو دے دیا گیا سارا گڑگاؤں سارا موسٹ آف گڑگاؤں موسٹ آف فرید آباد جھجر سونی بات پتہ نہیں کہاں کہاں جمین ہے نہیں ساری لپیٹی ہوئی تو یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ تو جو ہے پورا اکباروں کے اندر ہم پڑھتے ہیں پابلک ڈومین اور ہم تو یہ کیبل اپنا حق مانتے تھے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو ان کا ادھکار کے جو ہے نوکریہ مل جائیں ہمارے علاقے کا بکاس ہو جائیں لیکن انہوں نے ہمیشہ ہمارے کو پاکستان سمجھا اور یہاں پہ لڑائی لڑ لڑ کے مجھے کام کرنا پڑا تو اس لیے جو ہے آپ شاید یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن میں نے یہ جو کچھ کہا کرا یہ اپنے گھر کے لیے تو کرا نہیں میں نے تو لوگوں کے لیے کرا ہے اور لوگوں کی آواز اٹھانے میں میں نے کبھی بھی کمی چھوڑی نہیں اور نہ میں اس کے اندر ڈرٹی کسی سے کیونکہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا ہے لوگ مجھے الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں میں اگر ان کی سمجھیں ہیں ان کی حق کی بات جنہت کی بات اگر میں نہیں اٹھاؤں گی تو میں سمجھتی ہوں میں اپنے کرم کے اندر اپنا خرابہ کر رہے اور ساتھ کی ساتھ اب جو ہے یہ کانگریس پارٹی کی شروع سے نیت رہی کی جو ہے کھالی دکھاوا کرنا ہے کسانوں کے لیے کرا کچھ نہیں لیکن ان کا فائدہ جو ہے ان کا جو ہے راجنیتی طور پر استعمال کرا گیا آج بھی جو ہے یہاں پر مباد کے اندر کسان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے بری طرح سے جو ہے اندولان چل رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کی جو ہے ان کی زمینیں لے لی گئی اور کس طرح سے ان کو معافظہ پورا نہیں ملا ہے اسی طرح سے ابھی میں ایک سوشل میڈیا پر دیکھ رہی تھی جیند میں کسانوں نے جو ہے پریس کانفرنس کری اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کو جو ہے پانچ سیٹیں آپ دے دیجئے اور جو ہے نبے میں سے پانچ سیٹیں آپ دے دیجئے لیکن کہ کتنے کوئی وہاں پر وہ ہے نہیں کیونکہ جس طرح کے ان کے نمائندے آئے ہیں اور وہ جس طرح سے آئے ہیں اور ابھی تک لسٹیں اٹکی ہوئی ہیں آپ سب سمجھتے ہو کہ ان کے حالات کیا ہو رہے ہیں وہاں پر لوگ تو ان کو ڈونڈتے پھر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو پکڑا جائے آج گرہ بان ان کے کس طرح سے پکڑا جائے سچا یہ ہے اور اس لیے یہ خالی دکھاوے کے لیے جو ہے یہ ساری چیزیں کری جاتی ہیں سچا یہ ہے کہ آج کے دن چاہے یہ جہاں تک کھلاڑیوں کی بات ہے وینیش فوکارٹ ہماری بیٹی ہے اس نے جو ہے دیش کا مان رکھا ہے کوب اور میں کوب اس کی عزت کرتی ہوں ہماری سرکار نے باج پاس سرکار نے بھی اس کا یہ سارا کچھ ہوتے ہوئی اس کو میرے حال میں کافی بڑا اماؤنٹ جو ہے اس کو دیا ہے وہ اس لیے کہ بھئی ہمارے دیش کی بیٹی ہے اور اس لیے تو نہ کوئی اور ریزن کے لیے لیکن اگر استعمال کرا جائے اس کو راجنیتک طور پر وہ میں سمجھتی ہو ٹھیک نہیں ہوگا آپ کی فیوریٹ ایک شبدا وری رہی ہے اس چلاو میں باپو بیٹی کی پارٹی جو آپ ہمیشہ کہتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ سہولیتیں بہت زیادہ آزادی کانگریس سالہ کمانڈ کی طرف سے دے دیا گیا اہودہ صاحب کو اور یہی ایک وجہ رہی کہ آج جہاں آپ اتنے سال رہیں آج آپ وہاں نہیں یہ بلکل صحیح بات ہے پوری آزادی نہیں سب کچھ ہی ان کو ان کے حوالے کر دیا ہے جو پردیش ادھاکش ہے وہ ان کا حوالے ہے جو باوریہ جو ہے جو پرواری ہیں وہ ان کے حوالے ہیں سارا ایسی سی ان کے حوالے ہیں تو جو ہے جب اس طرح سے جب حالات ہو جاتے ہیں تو یہ نجی پارٹی بنا کے رہ گئی اب جیسے نجی پارٹیاں ہریانہ کے اندر اور بہت ہیں لیکن ان کا تو یہ ہے کہ نام کانگریس کا استعمال کرتے ہیں کام سارا نجی ہے تو یہی جب کارن ہے کہ سب کو جب گلہ گھوٹنے کا جو چکر شروع ہو جاتا ہے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور سارا ہریانہ دیکھ رہا ہے کس طرح سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کس طرح سے ایک دوسرے کے جو ہے کپڑے پھاٹنے پھاٹنے کے لیے لوگ تیار ہیں ان کے گھر کے باہر بیریکیٹ لگے ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہے اندر جا کے ان کے توڑ پھوڑ نہ کر پائیں اس طرح کے محول آپ نے بنا دیا ہے اس لیے بنایا ہے کیونکہ آپ نے پچھلے چار پانچ سالوں کے اندر لوگوں کیوں اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ ہر ایک کو جو ہے اس کے مہت وہ کانگشاہ آپ نے بڑھا دی ہیں ہر ایک کانسٹیٹونسی کے اندر کم سے کم پانچ دس لوگ ایسے ہیں جو ٹکٹ آرتی ہیں ٹکٹ مانگنا سب کا حق ہے لیکن آپ جب اگر پرومیس کر دیتے ہیں ان کو اور ان کو وائدہ کرا جاتا ہے کہ آپ کو ہم ٹکٹ دیں گے دادری دیکھ لو بارڈڑا دیکھ لو ادھر دیکھ لو یہاں پر لوہارو دیکھ لو ساری جگہ بھیوانی ساری جگہ یہ حال ہو رہے ہیں تو یہ اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے جھوٹ بول بول کے لارے لپے دے دیکھ کے یہ سپنے دکھا کے کہ ہم تمہارے کو بدھائک بنائیں گے پارلیمنٹ چناؤ کسی طرح سے نکالنا تھا اب پارلیمنٹ تو نکل گیا اب ان کی اصلی مصیبت سامنے کھڑی ہوئی ہے اور اب جو ہیں آپ دیکھئے گا کتنے ان کے باگی کھڑے ہوں گے اور جو حالات جو ہے کانگریس پارٹی کے ہوتے ہیں ہمیشہ ہوتے آئے ہیں سیلف گول سکور کرتے ہیں وہ ہوگا اس لیے میں نے کہا کانگریس نام کی چیز یہاں پر نہیں ہے کیول اور کیول باپ بیٹے کی پارٹی ہے اور یہ باپ بیٹے نے جو سوچا ہے وہ کر آئے اور اس کا نتیجہ بھی ان کو بھوگتنا پڑے گا ایک بات ساریہ جی کے بارے میں وہ چناو لڑنا چاہتی ہیں کچھ اس طرح کی باتیں بھی آئیں وہ چاہتی ہیں کہ مکھ منتری پت کے دعویدار کے طور پر انہیں کنسیلر کیا جائے آپ کو لگتا ہے کہ اصلی مسئلہ یہی ہے جو کہ کانگریس کی راجنیت میں آج دھروف کی طرح ہے جو سمیں کہ آپ کو باہر آنا پڑا اور وہ اندر رہ کر کے بھی اسی سنگرش میں بھی تک ملویس ہے شیلجہ جی کی جہاں تک بات ہے دیکھئے وہ ہڈا سے بھی زیادہ سینئر نیتا ہے پھر ایک دلت مہلا ہے اور ایک مطلب دلت کا نام سے بہت بڑی جو ہے ان کی چھوی ہے تو ایک طرف تو یہ دلت جو ہے کو پیار دکھانے کی بات کرتے ہیں ان کے مسئلے آپ دیکھئے وہ جو ہمارے پردیش ادھاکش تھے اشوک تبر جی کس طرح سے ان کا جو ہے سر پھوڑ کے ان کا ستیاناز کرا انہوں نے یہ بھی یہ ہڈا جی نہیں کرا تھا اور اب جو ہے شیلجہ جی کے ساتھ بھی وہی کرا جا رہا ہے تو میں تو کہوں گے آپ کے ذریعے سارے دلت بھائیوں کو کہ یہ جو ہیں یہ کسی کے نہیں ہیں کھالی اپنا اور میرا اور میرا اور کسی کا نہیں جو شیش نیتر تو کانگریس کا ہے یا تھا اب تو ہے کہاں جو تھا یہ سب تمام باتیں ایک چیز پر لاکر کے لے آتی ہیں چودری بنسیلال جی کے پریبار کو اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اور بہن کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا بھائی بہن کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بہت پاک رشتہ ہوتا ہے اور جو راکھی کا جو ہمارا تیوہار ہے وہ بھائی کے کلی پر راکھی باندھی جاتی ہے بھائی تاکہ بہن کا جو ہے سرکشہ کرے یہ ہماری پرانی سنسکرتی ہے تو یہ رشتہ جو ہے اتنا پاک رشتے کو مت آپ بدنام کیجئے اس رشتے کے اندر جہاں تک یہاں سوال ہے یہ کوئی وہ اس طرح کا رشتہ ہی نہیں رہا ہے انہوں نے تو شروع سے جب چودری بنسیلال جی تھے اس سمیں جو ہیں ان کے جو پتا جی ہیں انہوں نے چودری بنسیلال جی کا پوری طرح سے ویروت کرا پوریوار اگر ہوتا تو یہ جب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی اسی کی بہن کی جب شادی ہوئی تو چودری بنسیلال جی اسے کنیادان تک نہیں کروایا گھر میں کنیادان تک نہیں کروایا گھر کے اندر چودری بنسیلال جی سرندر سنگھ یہاں اسی کوٹھی پر بیٹھے رہے اور یہاں پیچھے ہی ان کی کوٹھی ہے کہ وہاں جا کے کنیادان کر کے آئیں اسی لڑکے نے یہ بات کہ اگر کوٹھی کے اندر گز گئے تو یہ پریوار کی بات تو رہی نہیں پھر انہوں نے یہی کام جو آج یہ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی کہانی نہیں یہ کام انہوں نے ان کے پتا جی نے بھی کھراؤ ہو ہے وہ سرندر سنگھ جی کے خلاف لڑے تھے اور اس سمئے جب لڑے تھے تو جمانت اتنی بری طرح سے جب ہوئی تھی کہ انہوں نے ریکارڈ بنایا پورا ہندوستان کے اندر کانگریس کا ریکارڈ بنایا جمانت جپت ہونے کا تو یہ اپلبدی انہوں 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 جو حلقہ تھا یہ تو ایک حلقے سے دوسرے دوسرے حلقے سے تیسرے خراب کرنے کے اوپر تلتے ہیں اور کچھ نہیں اور جنتہ اس بات کو جانتی ہے پہلے مڈھال حلقہ تھا وہ مڈھال حلقہ تڑھوایا انہوں نے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ یہ جیت نہیں سکتے پھر نیجی سمپتی ہے چودری بنسی لال جی جو سرندر سنگ جی نیجی سمپتی چودری بنسی لال جی کی بات نہیں میں کہہ رہی جو نیجی سمپتی شروطی چودری کے پتا کی ہے سرندر سنگ جی اس کے اوپر کوٹ میں کیسز ڈال رکھے ہیں وہ بھی ہڈپنے چکر کے اندر ہیں 20 سال ہو گئے ہمارے کو لڑتے ہو تو یہ کس بات کا بھائی بہن کا رشتہ یہ تو دشمنی ہے یہ تو اس تھا اور کام کرنے کی کوشش کری آج شروطی سانسد رہی اسی علاقے سے یہ ان کا ایک چھیتر تھا نو ہلکوں میں سے تو شام بھی ایک ہلکا تھا تو یہاں پر بہت پیسہ لے کر آئی بہت بڑے بڑے کام اس نے کروائے سانسد کے سمیح رہتے ہوئے تو شروطی اس کے اوپر فوٹوگراؤس آپ کو دیکھ جائیں گے اور سرندر سنگھ جی سمیح پر تب سے کیمپین بھی اس نے شروع کری میرا تو ہلکا یہ بہت سال سے سنبھالتی تھی تو کوئی نہیں تو ہے نہیں اور جنت اس بات کو جانتی ہے کہ میں اور شروطی یہاں کیول آج چودری سرندر پاس اب کیول اپنا کرم کے لیے اور جو لوگ سمرپت دھنگ سے چودری بنسی لال جی کے نام سے سرندر جی کے نام سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ہم سنبھال پائیں علاقے کا چھیتر کا وکاس کر پائیں اسی نیت سے ہم آئے ہیں اور ہماری کوئی نیت نہیں ہم سے بات جو اس چھتر سے سانسط بھی رہ چکی ہیں اور تو شام آخر سب کی جو نگاہ ہیں وہ کہیں یہ بھی بتائیں گی کہ چودری بن سلال کی جو وراثت ہے آخر کار جن تا کن سوپنے کا من بناتی ہے کیمرو من نتین کے ساتھ سنجیب ترویدی نیوز 24 تو شام